کہ ایک شخص تھا گناہگار انتقال ہونے والا تھا تو وسیعت کر کے جاتا ہے کہ مجھے نجف میں دفن کرنا انتقال ہو گیا لوگوں نے جنازہ تیار کیا کہ نجف جا کر دفن کر دیں گے جنازہ چلا نجف کے حرم کے خدام کے خواب میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں کہ یہ گناہگار شخص ہے اسے میرے حرم میں آنے نہ دینا اسے دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے سارے خدام حرم سے باہر آگا انتظار میں کہ کب وہ جنازہ آئے گا کل صبح سے شام ہو گئے جنازہ نہیں آیا کم حیران ہو گئے کہ امیر المومنین کے اطلاع غلط تو نہیں ہو سکتی یہ کیا ہوا ہے رات کو پھر دوبارہ جب آرام کرتے ہیں تو خواب میں پھر امیر المومنین کو دیکھا آنکھوں سے آسو جاری تھے کہا کل جب وہ جنازہ آئے نہ تو اسے آنے دینا اب اسے آنے دینا تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین آپ منہ